پاکستانی مومن نوروے کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ لگی ہوں جی میں بہت ہی مزیدار سے کی میں کے سموں سے جو ہے ساریم صاحب کی فرمائش پہ اور سب سے پہلے جی آپ سب لوگوں کو جی رمضان کی بہت بہت مبارکوں دل کی گہرائیوں سے اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کا بھی رمضان جو ہے اتنا اچھا گزرے جتنا کہ ہمارا گزرا یعنی کہ ہمارا پہلا جو ہے روزہ پہلی ہماری سہری اور پہلی افتاری خود چکی ہے یہ الحمدللہ بہت اچھا گزرا اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ساریم صاحب کا بھی یہ پہلا یعنی کہ ویسے تو کہلیں تو انہوں نے ایک شب برات پہ روزہ رکھا تھا اور اس دفعہ یعنی کے پہلی دفعہ وہ روزے جو ہیں ہمارے ساتھ رکھ رہے ہیں پہلی سہری بھی انہوں نے کیا ہے ماشاء اللہ سے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کیا ہے انہوں نے بنا کے دیا تھا میں نے کیمے والا پراتھا اور ساتھ میں تھوڑی سی دہیں لی تھی انہوں نے اور ساتھ میں انہوں کو جوس دیا تھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب بچے جو ہے کہتے ہیں کہ جی ماما ہم لوگ اب اتنے بڑے ہوگئے ہیں کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں تو پہلے تو جیسے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہوگا تو مجھے تھوڑا سا ٹر لگ رہا تھا کہ پہلی دفعہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن الحمدللہ الحمدللہ بچے جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے ہر چیز میں ڈھل جاتے ہیں اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے تو روزہ جو ہے بہت زیادہ لمبے نہیں ہیں ابھی بھی فیل حال پہلے روزہ جو ہے وہ چار بچ کے کچھ منٹ پہ بند ہوا تھا اور کھلا ہے جو افتاری جو ہوئی ہے وہ چھ بچ کے جودہ منٹ پہ ہوئی ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچے جو ہے مطلب سوئے نہیں تھے بات میں جو کہہ لیں کہ جب انہوں نے سہری کیا تو صرف ایک گھنٹہ ہی سوئے تھے تو تھوڑا سا پھر ہو جاتے ہے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ نیند پوری نہیں ہوتی بچوں کی تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ان کو مطلب جو ہے نماز پڑھا کے جو ہے صلاح دیا چاہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ پھر بچے جب پوزو وغیرہ کر کے آتے ہیں تو پھر تھوڑا سی مشکل ہو رہی ہوتی ہے ان کو سونے کی لیکن خیر ماشاءاللہ جو ہے بہت اچھے طریقے سے ساریم صاحب نے اپنے روزہ جو ہے ان کو جو ہے اچھے طریقے سے نبھایا ہے مطلب اور جی یہ بلوگ اصل جب بات میں نے دیکھا نہیں ہوتا تو مجھے سمجھ نہیں آئے تھے کون سے سموسے یہاں پہ بن رہے ہیں برحال یہاں پہ کیمے کے سموسے بن رہے ہیں جی بہت ہی مزیدار ساریم صاحب کی فرمائش بھی بن رہے تھے یہ اور کیونکہ جیسے آپ نے کو بتا چل گیا ہوگا تو ساریم کو جو ہے آلو کے سموسے نہیں پسند ان کو کیمے کے سموسے پسند ہے تو پھر میں نے سوچا تھا کیا سے کرتی ہوں کہ تھوڑے سے جو ہے ان کے لئے کیمے کے سموسے بنا لیتی ہوں اور آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم لوگوں نے آلو کے سموسے بنا لیے ہوئے ہیں اس کے بعد چیکن ویجیٹیبل رول بھی بنائے تھے بہت ہی مزیدار بنے ماشاءاللہ تو آج کا منیو جو ہمارا تھا افتاری میں وہ تھا جی چیکن ویجی رولز تھے اس کے ساتھ جی بچوں نے بنائے تھے چیکن کا جو ہے کہلیں پیٹی تھی بہت مزے کے یعنی برگر ٹائپ سے کیف سی ٹائپ سے بنائے تھے اور اس کے علاوہ جی میں نے بنائے تھا آلو گوشت تھا ساتھ میں زیرے والے چاول تھے رائتہ تھا اور ساتھ میں ہسپن کی فیورٹ جو تھی دہیم والی فروٹ ٹرٹ اور ساتھ میں ڈرنکز وغیرہ تھے اور پانی تھا اور کجورے تھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے اور آج آپ کو بتا دی چلو کہ ہم لوگ نے اپنے نیبرز وغیرہ کو بھی گفت وغیرہ دیئے کجورے دیئے ہیں اور آبے زمزم کا پانی دیا ہے اور ہمیں بھی کافی سارے گفت آیا اپنے محلے سے اور اپنے جو ہیں فرنس وغیرہ سے اور ان کی بھی میں نے تھوڑی سی موی بنائی ہے بتاؤں گی آپ کو انتظار کیجئے گا دیکھیں گا کہ کتنے خوبصور گفت ہمیں ملے ہیں الحمدللہ بسے رمزان جو ہے یہ پیار محبت کا نام ہے یہ ایک جذبہ ہے اور یہ ایک فیلنگ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے لئے آپ جو یہ روزہ رکھتے ہیں اور اس میں آپ کافی کچھ سیکھتے ہیں اپنی آپ کی جسم کے زکاة بھی ہوتی ہے اور آپ دوسروں کی بھوک کو بھی جو ہے سمجھ سکتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے بے شک ہم لوگوں نے اتنی ساری نعمتیں بعد میں کھانی ہوتی ہیں لیکن دوسروں کو بھی خیال کیا کریں اپنے آسپروز کو بھی دیکھا کریں یہ خیریان اور میں تو تھوڑا مشکلی ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ یہاں پہ الحمدللہ سب کے پاس کھانے کے لئے ہوتا ہے لیکن میں اپنے ملک کی بات کر رہی ہوں کہ پلیز تھوڑا سا اپنے آسپروز بھی خیال کیا کریں ان کا بھی جو ہے حق بنتا ہے جو آپ کھاتے ہیں ان کو بھی دیں اور یہاں ہم لوگ کے جی یہ ہے جی ایک دوسرا شہر جو ہے ایک ہنٹے کے فاصلے پہ یہ ہے درامن اور یہاں پہ ایک بہت بڑا سا سٹور ہے جن کے پاس سب کچھ تھا یہاں پہ کہلے بہت بڑا سٹور تھا یہ تو یہاں پہ پھر میں نے تھوڑا بہت جو ہے فروٹ وغیرہ لیا گروسری وغیرہ تھوڑی سی کی اور ان کا بڑے مزدیکہ یہ ہے کہ ان کا اپنے بیکری بھی اندر بنی ہوئے لیکن وہ آپ کو جو ہے آرڈر پہ بنا کے دیتے ہیں نان وغیرہ تھے یہاں پہ اس کے بعد بیورک جو ان کے ترکیش بریڈ سی ہوتی ہے فیلنگ والی وہ تھی یہاں پہ لیکن ان کا آپ کو جو ہے پہلے آرڈر کرنا تھا تو آدھے کھنٹے میں وہ بنا کے دینے تھا انہوں نے آپ کو لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا ہم لوگ بس آرے تھے کہ تھوڑا سا گھوم پھر لیتے یہاں پہ تو اس لئے پھر ہم لوگوں نے وہ نہیں بنوائے تھے پس میں نے چھوٹا موٹا فروٹ لیا یہ رس لیے یہ تاہر وغیرہ لیتی یہاں سے اور بھی کافی کچھ تھا بڑا اچھا سا سینٹر تھا یہ تو فرس ٹا میں ہم لوگ آئے تھے اس سینٹر میں تو میں نے کہا چلے تھوڑا سا جو ہے گھوم پھر لینا چاہیے تھوڑا سا ایکسپلور کرنا چاہیے اور یہ دیکھیں جی ان کے پاس حلال میٹ تھا بہت بڑی دکان تھی یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں جی ان کے پاس کتنی ویرائٹی تھی ہر چیز کی ماشاءاللہ فریش ہر چیز بڑی ہوئی تھی بہت اچھا ڈسپلی تھا ان کا اور بہت اچھا لگ رہا تھا اور یہ حلال پروڈکٹس تھے سارے جم سویڈن سے لے کے آتے ہیں وہ سارے پروڈکٹس ان کے پاس تھے پاکستانی ایرانی اس کے علاوہ ٹرکش مراکو ہر چیز یہ دیکھیں جی وہ میٹھائی بھی تھی ان کے پاس جلے بیان لڈو ہر قسم کی میٹھائی بھی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا تھا اور خیر بچوں کا میٹھائی پہ دیلنے تھے جنان وغیرہ میں کوئت آ رہی ہوں یہ بھی تھے ان کے پاس فریش لی آپ ان سے لگوا سکتے ہیں لیکن ہر پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم لگواتے تو یہاں پہ سوسز وغیرہ ہر چیز تھی ان کے پاس میں نے یہاں سے اچار بھی لیا اور کافی کچھ تھا ہر قسم کی سوسز وغیرہ پیری پیری سوس وغیرہ نینڈوز کی ساری سوسز وغیرہ ادھر تھی روح افساد تھی اس کے بعد جامع شریح تھی اور کافی کچھ تھا ماشاءاللہ اور یہاں سے ہم نے وہ جو آپ لوگ نے دیکھا کہ جو ایک ٹرینٹ چل رہا ہے جو نورو میں یا آئی دون نو اور بھی جگہ پہ چل رہا ہوگا یعنی کہ لاوہ شک کے نام سے یہ ایک شیٹس ہی ہوتی ہے یعنی کہ پرمگرنیٹ کی یعنی کہ کیا کہہ رہتے ہیں اس کو انار کی شیٹس ہی بنیتی ہے یہ آگئی جی وہ شیٹس میں کافی سارے فلیورز ہوتے ہیں اور بھی ڈیفرنٹ فلیورز تھے لیکن ہم میں چاہیے تھی جی انار کی اور ساتھ آپ کو انار چاہیے ہوتا اور اس کا ایک سپیشل سوس ہوتا ہے تو یہ لاوہ شک جو یہ چل رہا ہے تو مجھے یہ کوئی پوچھا تھا کہ اس کی ریسیپی کیا ہے ریسیپی بلکل ایزی ہے یہ شیٹس اس کی ملتی ہیں اس میں جو ہے آپ نے ان کو رول کرنا ہے اس کے بعد جو اوپر سے انار ڈالنا اور اوپر سے ڈریزل کرنا ہے جو اس کا جو سوس ہے اور اس کو آپ اپا تھوڑا ایک دن کے لیے لکھتے فریج میں یا کچھ گھنٹوں کے لیے رکھتے تو بہت ہی مزے کی سنیکنگ بنتی ہے اور ان کے پاس کجوروں کے بھی بہت زیادہ ورائیٹی تھی لیکن کجوریں ہم لوگوں نے جو ہے اپنے گھر کے پاس تلی تھی اور یہ دیکھیں جی نیورلز وغیرہ ہر قسم کے ان کے پاس تھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا کہ مطلب اتنی بڑی دکان تھی کہ میں حیران ہوگی دیکھیں کہ اتنی بڑی دکان جو ہے اس کی برانچ واسے اور بھی کافی سارے جو شہروں میں ہیں ہماری طرف نہیں ہے لیکن یہ مطلب جو باہر کے شہروں اس لوگ سے باہر ادھر ہے اور یہ دیکھیں جی ہو گئے ہماری مکمل گروسری اور یہاں سے پھر جو ہے بچوں نے کچھ اپنے کھانے پینے کیلئے چیزہ لیئے دوسرے دکان ہے یہاں پہ ہم لوگ آئے یہاں سے بھی ہم نے کچھ چھوٹی موٹی گروسری کی یقین کریں چھوٹی موٹی نہیں تھی کافی زیادہ ہو گئی تھی اور یہاں پہ جی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ناروے کے جو ہے یہ بانس وغیرہ بہت مزے کے ہوتے ہیں کسٹرڈ فیلنگ ہوتی ہے ان میں جو ہے اور کہلیں جو جیم کی فیلنگ ہوتی ہے بہت مزے کے ان پر ٹوپنگز وغیرہ ہوتے ہیں چوکلٹ کی ہوتی ہے بہت ساری اور بہت مزے کے ہوتے ہیں یہ سارے جو بانس وغیرہ اور ماشاء اللہ جو ہے بہت تیسٹی ہوتے ہیں اور یہاں پہ دیکھ لیجی آئیستہ آئیستہ ٹرول یہ ہماری جو ہے بھر رہی تھی کیونکہ یہاں پہ لگی ہوئی تھی جی سیل لگی ہوئی تھی تو پھر آپ کو بتاتا ہے سیل ہو اور ہم نہ خریدیں ہوئی نہیں سکتا اور بیسے بھی آپ کو بتاتا چلی گیا ہوگا کہ ہم لوگ بہت سادہ فوڈی ہیں لیکن اب جو ہے رمزان میں تھوڑا سا ہم لوگ نے اس پر سوچا کہ نہیں جی تھوڑا سا ہاتھ کہتے ہیں جس کو ہاتھ ہولا رکھنا تھوڑا سا وہ سوچا اس طرح تھوڑا سا ہلپ لی چلے گا اور سنیکنگ صرف ایک ہی ہوگی مطلب جو ہے سب کی پسند کی ایک دن ہوگی جیسے ماشاء اللہ سے چار بچے ہیں چاروں کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوگا یعنی کہ ایک ایک دن تو خیر یہاں پہ جوز وغیرہ میں نے لیا آئیس کافی لی کچھ آئیس کرنوں وغیرہ لی کچھ بچوں کے لیے تھوڑا سی کینڈیز وغیرہ لی اور پھر اس کے بعد ہم لوگ جی درامن آئے تھے تو پھر سپیرال نیک جگہ ہے یہاں پہ ایک ایک اٹریکشن ہے بہت ہی مزہ کی بنی ہوئی یہ آگیا جی اور یہ ایسے بنی ہوئی ہے یہ سرنگ سی بنی ہوئی ہے جو مطلب اوپر جاتی ہے کافی ساری اس کی منزلیں اور اوپر جا کے آپ جب نکلتے ہیں تو پورا ویو آپ کو درامن کا یعنی کہ اس شہر کا ملتا ہے بہت خوبصورت تھا فرس ٹائم ہم لوگ مثلا اس وقت آئے تھے یہاں پہ ونامومن ہم لوگ جو ہے یہاں پہ دن کے ٹائم آتے ہیں یا دوپائر کے ٹائم آتے ہیں اور گرمیوں میں آتے ہیں فرس ٹائم سردیوں میں آئے ہیں تو بہت مسائل لائٹنگ تھی کافی ساری ہوئی ہوئی اور بچوں کا دل تھا دیکھنے کیونکہ بچوں کو یاد نہیں کافی عرصے بعد ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے اور ہم لوگ یہاں پہ تب ہی آتے ہیں جب ہمارے گر کوئی مہمان آیا ہوتا باہر سے تو ان کو اٹریکشن کو دکھانی ہو تو پھر ہم لوگ یہاں درامن سپیرال پہ لے کے آتے ہیں بہت خوبصور جگہ ہے لیکن جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آرہا تو اس وقت ابھی چھے بچے کی بات کا ٹائم ابھی مجھے ایکسیکٹی آد نہیں آرہا ٹائم تو کافی اچھے ٹرنل سا بنا ہوا تھا لائٹنگ تھی اس کے اندر اور کچھ یہ مطلب بھی انہوں نے اس طرح کے بنائے ہوئے تھے کچھ مجسمیں وغیرہ بنائے ہوئے تھے تو کافی اچھا لگ رہا تھا اور یہ ہے کہ دیکھنے والی چگہ ہے دن میں آپ آئیں اور ضرور یہاں کو اس کو ایکسپلور کریں اور کافی لوگ جو ہیں وہ ان کو پتا ہی ہوگا درامن کا جو ہے اور درامن میں جو سپیرال اس کے بارے میں سبی کو پتا ہے جو نوروے میں رہتے ہیں ہر انسانیہ اس چگہ پہ آیا ہوا ہے یہاں پہ بہت مزدکہ ایک جو ہے رسٹورنٹ پہ اوپر ہے جہاں پہ چائے کافی پی سکتے ہیں کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں لیکن ہم لوگ کھانا وغیرہ کھا کے آئے تھے میں بریانی بنا کے لے کے گئی تھی اور وہ کھائی ہم لوگوں نے اور ساتھ میں یہ بنس وغیرہ جو ہم لوگوں نے لئے تھے چائے کافی پی اور بچوں نے جوز وغیرہ پیا اور پھر ہم لوگ نکلے تھے باہر تو ہم پیٹ پوجھا کر کے آئے تھے ہم لوگ تو بہت مزدکہ یہ جگہ ہے اور ایک مست دیکھنے والی جگہ ہے جب بھی کوئی آئے باہر سے تو ہم یہاں لازمی آتے ہیں تو مجھے یاد ہے ہم لوگ آئے تھے میری ایک کسن کے چھو پیٹے آئے تھے ہمیں ملنے کے لئے سعودی عرب سے تو ان کے ساتھ ہم لازم ٹائم یہاں پہ آئے تھے مجھے یاد ہے بہت مزا آیا تھا تب بھی اور آج بھی بہت مزا آیا بچوں کے ساتھ آئے کیونکہ ساریم صاحب کو تو بلکل بھی یاد نہیں ہے وہ فرس ٹائم آئے ہیں یعنی کہ اپنے ہوش میں کہہ لیں کہ ان کو یاد آیا کہ اب دیکھا انہوں نے تو بہت خوش ہو رہے تھے دیکھ کر تو اور بھی کچھ لوگ ادھر آئے ہوئے تھے بس ہم لوگ تھوڑا سا گاڑی میں بیٹھ کے ہم لوگ نے بس تھوڑا سا دیکھا کیونکہ باہر نکلنے کو میرا دل نہیں کہہ رہا تھا کیونکہ تھوڑی سی ٹھنڈ تھی تو پھر یہ گاڑی میں بیٹھ کے ہم لوگ نے دیکھا اور پھر اس کے بعد جی واپسی کا منظر جو ہے میں پتہ نہیں چلا اوپر جاتے ہو وہ تھوڑا سا پتہ چل رہا تھا لیکن نیچے آتے ہوئے بلکل بھی پتہ نہیں چلا بس جلدی سے ہم لوگ نیچے پہنچ گئے اور انجوئی کیا دن ہمارا بہت اچھا گزرا آج تو خیالی بس کہلے کہ گروسری گروسری کی تھی ہم لوگوں نے اور یہ دیکھیں جی بہت خوبصورت تھا یہ جسا ہم نے ایک پینس کینگ کیلئے جو ہے ایک بنی ہوئی جگہ دلائٹنگ لگی ہوئی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ کافی ساری لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ سارا شہر جو یہاں سے نظر آتا ہے بہت خوبصورت منظر تھا الحمدلی اللہ دیکھیں جی اللہ تعالی کا کیا کیا جو ہے نظام ہے اور یہاں پہ جی ابھی ہم لوگ فارغ نہیں ہوئے یہاں پہ ہم لوگ آئے جی مزید اور گروسری کرنے کے لیے گروسری کرنے کے لیے جی اور یہاں پہ جی فروٹ پر غیرہ لے رہے ہیں اور بہت ہی تازہ فروٹ آیا ہوا تھا ماشاءاللہ دیکھیں جی ہر قسم کا فروٹ رہے یہاں پہ آیا ہوتا ہے اور سروبریز یو نیم ایم ای ہر چیز مل جاتی ہے اب موسیمی پال تو کہہ لیں کہ کوئی ایسا خاص نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پہ سارا سال جو ہے سارا فروٹ مل جاتا ہے ماشاءاللہ تو فروٹ پر ہم لوگ کو بہت زیادہ زند ہے تو وہ ہم لوگ لیتے ہیں اور اس کی کیونکہ جو ہے چارٹ بہت اچھی لگتی ہے رمضان میں اس کے علاوہ جی جو ہے میں نے کافی زیادہ تماتر وغرہ ہلاکے فریز کر دی ہوں ہے اور جی تماتر کے اوپر مجھے آدھا ایک سٹوری جی ہے تماتر میں پہلے پہلے سے کرتی تھی کہ جو ہے جب میں نے بھی یوز کرنا تو میں اسی وقت تماتر اگر میں نے فریز کیا ہوتا تھا تو اس کو میں نکالتی تھی اور اس کو مطلب ایسے ڈال دیا ہنڈی میں تو پھر تھوڑا ٹائم لگتا تھا لیکن میں نے ایسے کیا تھا میں نے تماتر جیسے نیکسٹے مجھے پتا تھا کہ میں نے بنانی ہے جی چکن ہنڈی بنانی ہے تو اس میں مجھے تماتر چاہیے تھے تو میں نے ایسے کیا تھا کہ تماتر نکال دیا تھا میں نے ایک دن پہلے اس کو فریز میں رکھ دیا تھا اور یقین کریں کہ فریز سے میں نے باہر نکالا اس کے دو حصے کیا تو آسانی سے اس کو چھلکا اتر گیا تو یہ ایک حیک میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے جیسے ٹماتر فریز کیے ہوا تو اپنے نیکسٹے اگر کوئی ہنڈی اپنے میں بنانی ہے تو آپ اپنے ٹماتر کو نکالیں فریز میں رکھتے ہیں اور جب اپنے ان کو یوز کرنا ہے تو آپ ان کو کٹنگ کر لیں یا آپ جیسے پورا گھ ڈال رہے ہیں تو چھلکا آسانی سے اتر جائے گا اور آپ کو بتاتے چلوں کیونکہ استفاق جورجو بخود ننگیدی برال بخود اچھا دین گذارا ہمارا امید ہے که آشکی میری ویدیو پسند آیوگی اپنے رو اپنے پیارو که بات سا خیال رو که یک آر مجیبی اپنے پیاری سید و امید تیک کیر اللہ حافظ